دو ہزار دس سے جاری فوجی مشکوں و ازمینوں میں پاکستان آرمی کی آرمیڈ کور، اٹرلیری، انفینٹری، لائٹ انڈ ہیوی ٹینک، آرمی ایوییشن، ائر ڈیفنس اور پاک فضائیہ کے جدید ترین لڑاکہ تیاروں نے شرکت کی مشکوں میں استعمال ہونے والا تمام گولہ بارود اور اسلاح پاکستان کا اپنا تیار کردہ تھا پاک فوج کے ٹینکوں اور بکتر بند شکن چیپوں نے پاک فضائیہ کی مدد سے دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کیا پاک فضائیہ کے ایف سکس، مہراج، جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ایف سکسٹین بلوک فکٹی ٹو تیاروں نے انتہائی نچلی اور فضاء کی بلندترین سطح سے ہزاروں پونڈ وزنی بمبوں اور لیزر گائیڈڈ میزائلوں سے دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینڈر کو تباہ کیا پاک فوج کے کوبرا گنشپ ہیلی کپٹروں نے میزائلوں اور راکٹوں کی مدد سے اپنے اداف کو تباہ کیا جبکہ ایئر ڈیفنس کے جدیدری نظام کی مدد سے ڈرون تیارے کو گرانے کیا کامیاب عملی مظاہرہ بھی کیا گیا ملٹی بیرل راکٹ حملہ اور آٹرلی کے توپھانے نے بھی دشمن کے تمام ٹھکانے انتہائی کامیابی سے تباہ کیے عظم نو چار کی اختتامی تقریب میں امریکہ اور برطانیہ سمیت متدد ممالک کے دفاعی اتاشیوں نے شرکت کی بھارتی دفاعی اتاشی نے بھی پہلی بار پاک فوج کی جنگی مشکوں کا عملی مظاہرہ دیکھا اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلائیتوں کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے عظم نو مشکوں کا مقصد پاکستان کی مسلح فاج کی بہم مربوط حکمت عملی کو پرکھنا اور دشمن کی جنگی حکمت عملی کے مقابلے کی تیاری تھا پاکستان کی مسلح فاج نے عظم نو جنگی مشکوں کے ذریعے نہ صرف بھارتی جنگی ڈاکٹرائن کول سٹارٹ کے خلاف کامیابی کے تمام عداف حاصل کر لی ہیں بلکہ ڈرون تیاروں کو مار گرانے کا کامیاب عملی مظاہرہ بھی کیا ہے کیمرہ میں نوید مغل کے ساتھ خالے جمیل خیر پور ٹرامے والی اب تک موسیقی موسیقی